مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے آمال ہیں آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے فتنہ انگیز سچائی سے مسلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو نیک سیرت بھی ہو کام کی چیز اندر ہوتی ہے باہر نہیں دشمن سے بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے مال و دولت آسائش عمر کے لیے ہے عمر اس لیے نہیں کہ انسان دولت ہی اکھٹا کرتا رہے بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا تُو نیک ہو اور تجھے لوگ برا کہیں یہ اس سے اچھا ہے کہ تُو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں اکل مند آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی جو تجھ سے وابستہ نہیں تو اس سے وابستہ نہ ہو اکل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اکل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے لیکن نفس کی خباست کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا دنیا کا مال آرام سے زندگی گزارنے کے لیے ہے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے اگر توقل سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ ضرورت کا پجاری ہے محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اتنا لگاؤ اگر رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا نیک اور پارسہ عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتی ہے دوستو ان تمام کورٹس میں سے آپ کے دل کو کس کورٹ نے سب سے زیادہ چھوا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کے اور بھی دوسرے کورٹس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور اسے ایمیج فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کیمتی کورٹس ڈاٹ کام پہ ضرور جائیں ویب سائٹ کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گی موسیقی